پیار انسانوں میں پیار کی بات کروں تو پیار دل اور دماغ کا وہ احساس ہے جو ایک انسان کو خوشی کی اول لے جاتا ہے اور اپنے احساس اور اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے تو ہمارے پاس زبان ہے وہی میں بات کروں ایک بے زبان کی تو ایک بے زبان کے لیے پیار کیا ہے شبدوں کا مول میں کیا جانوں کیونکہ میں تو ایک بے زبان ہوں تم لوگوں جیسا یوں پاس بیٹھ کر یا کوئی نشانی دے کر پیار جتانا میں کیا جانوں کیونکہ میں تو ایک بے زبان ہوں اپنی شرارتے اور اپنی موجودگی سے اپنا پیار تم لوگوں کو احساس کرانا جانوں کیونکہ میں تو ایک بے زبان ہوں جس طریقے سے مووی کے مین کریکٹر دھرما جو کی بہت زیادہ بروگڈ انسان تھا نہ ہی اسے پیار دوستی اور سپنے کیا ہوتے ہیں اس چیز کا بلکل بھی احساس نہیں تھا تب ہی اس کی زندگی میں آئی ایک بے زبان چارلی نے اسے ان سبھی چیزوں کا احساس کرا دیا اسے پہلے انڈین سینما میں اس طریقے کا ایکسپریمنٹ نائنٹینز میں آئی ہاتھی میرے ساتھی اور تیری مہربانیا جیسی موویز میں کیا گیا تھا جہاں پر فلم کا لیڈ ایک پیارا سا جانور تھا جس طریقے سے مووی کا ایک سونگ ہے جرنی اسی طریقے سے مووی کا بننا بھی اپنے آپ میں ایک جرنی ہے اس پروجیک کو سپٹیمبر 2017 میں رکشت چھٹی نے پرمبا سٹوڈیو کے بینر کے تلے اناؤنس کیا تھا رکشت چھٹی تب اس فلم سے ایز این ایکٹر نہیں بلکہ ایز این پروڈیوسر جڑے ہوئے تھے فلم میں تب لیڈ ایکٹر کے لیے ارون لائر کو کاسک کیا گیا تھا پر پروڈکشن میں ہوئے ڈیلے کے چلتے لائر نے اس پروڈیکٹ کو چھوڑ دیا تھا اور پھر فیب 2018 میں دوبارہ اس کے پروڈکشن پر کام شروع کیا گیا اور اس بار رکشت چھٹی ایز این لیڈ ایکٹر اس میں شامل ہوئے فلم کی پرنسپل فوٹوگرافی منگلورو میں آٹھ جون 2018 میں شروع کی گئی تھی اور اس سمیں رکشت چھٹی آوین شریمن نارائنا اور چارلی ٹپل سیون کی شوٹنگ کو ایک ساتھ کر رہے تھے اور بعد میں اس فلم کی شوٹنگ مسوری گوہ گجرات راجستان پنجاب کشمیر اور منگلورو جیسے لوکیشنز پر کی گئی ہے چلیے بات کرتے ہیں مووی کی دوسری پیاری لیڈ یعنی کی ہماری چارلی کے بارے میں مووی میں چارلی کے رول کے لیے چار لیبرادورز دو کو ینگ چارلی اور دو کو ایڈل چارلی کے لیے کاس کیا گیا تھا جن چاروی لیبرادورز کو مشہور ڈاکٹرینر بی سی پر موڈ نے ٹرین کیا تھا اور رکشت چھٹی کو سب ہی ڈاکٹرینر کے ساتھ بانڈنگ کرنے کے لیے کم سے کم دو ویکس کا ٹائم لگتا جس طریقے سے چارلی کے اراؤنڈ کیمرہ ورک اور پوری مووی کو شوٹ کیا گیا ہے ایسا فریم بائی فریم لگتا ہی نہیں کہ ہمیں کتے کو ایکٹنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایموشن دل سے باہر نکل کر آتے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک کھڑکی سے ایک کتے اور ایک آدمی کی بہت ہی خوبصورت سچوری کو دیکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے گائز یہ فلم ایموہ ہی نہیں بن گئی ایک ماسٹر پیس یہاں پر مووی کے سب ہی ایکٹرز اور مووی کے کرو کے بعد اگر سب سے زیادہ میں کسی کو کریٹ دینا چاہوں گا تو ایس آلویز وہ چارلی دا ڈاگ ہی ہے دھونڈ رہا تھا اصل زندگی میں جس پیار کا میں مطلب اس پیار کو ایک کالپنک کہانی میں ایک کتے نے مجھے بتا دیا بہل اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈز فیملی اور ہاں ایک ڈاگ لور کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں تب تک کے لئے آستالا ویشتہ